تحصیر صاحب جو ہیں وہ لاہور سے اغواہ ہوئے علی عیدر گلانی صاحب جو ہیں وہ ملتان سے اغواہ ہوئے آپ بھی بھیرہ کے قریب موٹروے سے اغواہ ہوئے اور اسی طرح میں نے تھوڑی در پہلے ذکر کیا ایک امریکن ایڈ ورکر تھے وارن وائنسٹائن ان کو بھی لاہور سے مارل ٹون سے اغواہ کیا گیا تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پنجاب میں لائن آرڈر کی سچویشن بہت اچھی ہے لیکن آپ سمیت یہ بہت سے لوگ جو ہیں شباز تحصیر سمیت یہ لاہور سے اغواہ ہوئے اور اغواہ کر کے پتہ نہیں کہاں سے ان کو کہاں پچا دیا گیا آپ یہ تسلیم کریں گے کہ پنجاب میں بھی لائن آرڈر کی سچویشن بیسی ہی ہے جیسی دوسرے صوبوں میں ہے لیکن اتنی نیگٹیو پروجیکشن نہیں ملتی آپ کو ایکچلی پیر صاحب معاملہ یہ ہے کہ اغواہ کرنے کسی کو اغواہ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ وہ آدمی ہوگا وہی سے اغواہ کیا جائے گا اگر لاہور میں رہتا ہے یا پنجاب میں رہتا ہے تو پنجاب سے اغواہ ہوگا اگر وہ ممکن ہو اگر فرنٹیر کا لینے والا ہے تو فرنٹیر سے اغواہ ہوگا اس میں میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب میں اتنے زیادہ کرائم ہے جو اغواہ کار ہیں ان کے اپنے منصوبے ہیں وہ اپنی کوشش کرتے ہیں تو پنجاب میں دیکھیں چند ایک کیسز ہوئے ہیں شکر الحمدللہ آپ پشاور میں فرنٹیر میں جائیں تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملے گی کہ آپ کہیں گے کہ ہم جنگل میں آگئے ہیں ہم یہ اچھے سیف صوبے میں نہیں ہیں میں ایک آپ کو مثال لیتا ہوں جب میں رہا ہو کے آیا تو میرے ساتھ گارڈز تھے ان کو ایسے سیول کپڑوں میں تھے ان کو ایسے شک پڑ گیا کہ شاید ہمارے پیچھے کوئی ہے تو انہوں نے پچیس منٹ تھاؤزنڈ بلڑڈ انہوں نے نکالا لیکن پشاور کے اندر کسی ایجنسی کسی بندے نے کسی پولیس نے ان سے پوچھا نہیں کہ بھائی تم کیوں فائرنگ کر رہے ہو تو یہ حالات جو ہیں پشاور کے ہیں ہمارے پیچھے کوئی بات نہیں ہے آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کو کہاں پر رکھا گیا تھا پشاور کے آس پاس رکھا گیا تھا یا ٹرائبل ایری میں رکھا گیا تھا جی صرف مجھے پہلے جب اغواہ کیا گیا ہوں تو میں مردان کے نزدیک تھا جی پھر مجھے میں مردان کے بلکل قریب تھا جو اطلاعات مجھے ملی ہیں مجھے انہوں نے بتایا اغواہ کاروں نے وہ تعلما نہیں تھے وہ اغواہ کار سے مردان کے رہنے والے ایک گینگ تھا جنہوں نے مجھے پیسے لینے ریم سمن کے لیے اغواہ کیا تھا پھر جب سی ایم صاحب نے شہباز شریف صاحب نے دن رات میری رہائی کے لیے مجھے بازیاب کرانے کے لیے انتہائی کوشش کی اتنی کوشش آپ حیران ہوں گے کہ تیسرے دن میری گاڑی اور میرے جو جو اغواہ کار تھے ان میں سے دو بندے گرفتار کر لیے گئے اتنی کوشش ہوئی جب ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تو انہوں نے مجھے اٹھا کے طالبان کے حوالے کر دیا کہ ہم لوگ نہیں بچیں گے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ یہ طالبان کو دے دیں جب طالبان سے کوئی معاملات ہوں گے تو ہماری جان بھی بچ جائے گی ٹھیک ہے اچھا اچھا عرباب ظاہر قاضی صاحب میں